بیماری ہیں وہ جن کے سوا سب کافر ہیں جو دین کا حرفے آخر ہیں ان دو کے باز مکاروں سے ان دو کے باز مکاروں سے مذہب کے ٹھیکے داروں سے میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو میرے دوستو جیسا کہ دوستو نے یہاں پہ آکے کہا کہ قائد اعظم کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنایا جائے تو اس زمان میں میں صرف یہی کہوں گا اے قائد ہم بہت شرمندہ ہیں اے قائد ہم بہت شرمندہ ہیں تیرے سیکولرزم کے قاتل ابھی بھی زندہ ہیں میرے دوستو خدا کا مذہب امن پیار و محبت کا مذہب ہے اور یہ جو مذہب کے مناب پر تمہارے دلوں میں نفرت باتتے ہیں یہ خدا کے نہیں شیطان کے نمائدے ہیں آج سندھ میں موجود ان غریب بچیوں کے ان ہندو بچیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو ان کا اغوا کے جا رہا ہے جو ان کا ریف کے جا رہا ہے اس زمان میں میں پورے پاکستان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہی یونیٹیپ پاکستان تھی جو یہ کہتے تھی کہ تمہید خرابی کی تکمیل خرابی ہے تمہید خرابی کی تکمیل خرابی ہے ایک بتا بنانا ہے بتانا بنا دینا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اس اصول پہ قلعہ کا حفظ دین اس اصول پہ پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنائیں جہاں پہ پاکستان کا ہر شہری بلا امتیاد مذہب بلا امتیاد زبان بلا امتیاد جنس بلا امتیاد کوئی فرقہ جو ہے وہ پاکستانی شہری ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسی سیکولر سٹیٹ بنائیں جس میں کوئی مذہب کے بنیاد پر کوئی نفرتہ ہو اے پاکستان کے مسلمانوں میں یونٹی پاکستان کے سپلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہندو بچیوں کا ریپ کیے جا رہا ہے آج ہندو بچیوں کو اگوا کے جا رہا ہے پاکستان میں تو یہ بھی نعرہ لگ رہا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر 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 دیوبنی کافر 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 بھیلوی کافر تو یاد رکھو کل ان شیوں کی بچیوں کا ریپ کیے جائے گا ان سنیوں کی بچیوں کا ریپ کیے جائے گا ان بریلیوں کی بچیوں کا ریپ کیے جائے گا آج یونٹی پاکستان آپ کو یہ بتا دنا چاہتی ہے کہ ہوش کے لاغن لیجئے اور یونٹی پاکستان کے پلیٹ فارم پر ایک سیکلڈر انقلاب کی جلو جات کیجئے آج بڑے ہی آج بڑے ہی شرم سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی اسی سے زیاد پرسنٹ آبادی غربت کا شکار ہے میں پاکستان میں موجود جملہ مذہبی سیاسی مذہبی اور خالص مذہبی جماعتوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ بتاؤ پاکستان کو بنے ہوئے ستر سے زیاد سال ہو گئے لیکن پاکستان کی آبادی اسی سے زیاد پرسنٹ آبادی غربت کا شکار کیوں ہے اور غربت بھی وہ کہ وہ شخص قریب نہیں ہے جس کی یومیا آبادی جس کی یومیا انکم جس کی جو ہے وہ ایک دن کی انگام وان پائٹ ٹو فائف ڈیلر سے کم ہو اور وہ شخص قریب نہیں ہے جو ایک مہینے کا تین ہزار تین سو بیالیس روپے کماتا ہو ان گھٹی آداد و شمار کے بیس بھی جو پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اسی سے زیاد پرسنٹ آبادی غرب کیوں ہے ان گھٹی آداد و شمار کے مطابق مجھے یہ بتا یہ کہ پاکستان کی یہ دھرتی جس کو پوری دنیا یہ ماتھی ہے کہ یہ پاکستان ہے جو پورے یورو اشیاء کی لیڈرشپ کا کتار دا کر سکتا ہے جس کو یہ پوری دنیا یہ ماتھی ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جو پوری دنیا کی لیڈرشپ کا کتار دا کر سکتا ہے یہ غربت تشتگردی اور اس طرح کی جو ہے وہ فرقبازی کا شکار کیوں ہے آج یونیوٹیڈ پاکستان پاکستان میں موجود جملہ جوانتوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہے اور یہاں پہ کھڑے میرے بہت سے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں رات ہو یہ یونیوٹیڈ پاکستان بھی رات و رات قومیوں کی طرح اگلنے والی ایک جماعت ہے میں ان کو یہ بتا رہے نہ چاہتا ہوں کہ یونیوٹیڈ پاکستان کے یہ سب لیڈر مزدوروں کے بچے ہیں اور ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ہی ارمانوں کا افمان کرنے والے یہ گھٹیا سرمایہ دار گربت کو ہمارا مقدر بناتے جا رہے ہیں ہمارے ہی ارمانوں کا افمان کرنے والے یہ گھٹیا جاگردار ہماری ہی بیٹیوں کا ہماری ہی آنکھوں کے سامنے ریپ کر رہے ہیں ہم نے یہ جب دیکھا کہ ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے ہی وسائن سے پلنے والے یہ گھٹیا جاگردار ہماری ہی ماں کو ٹھیک مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یہ نام نہات مذہبی سیاسی مذہبی اور حالت مذہبی جماعتیں اپنے مفاد کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں تو ہم نے اپنے اس قوم کا آخری قطرہ جو ہے وہ اس قوم کے نام کا دیا ہے اور آج یونٹی پاکستان کے صدیش سے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو سیکلر بنانے میں پاکستان کو اسلام کا سیکلر سٹیٹ بنانے میں جس کے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے لوگ یہ جو ابھی دوستوں نے کہا کہ پاکستان کو قائدی آدم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان سیکلر بنے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مدینہ کی سٹیٹ کو سیکلر بنانے کا خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا سب سے پہلے سیکلر سٹیٹ سب سے پہلے سیکلر انقلاب مکہ میں لانے کا خواب جماعت سابہ نے دیکھا تھا اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ موحات مدینہ مساک مدینہ جو ہے سیکلرزم کی عظیم جو ہے وہ مثال ہے ہم اپنا سیکلرزم اسلام سے ڈرائیو کر کے اس پاکستان کو ایک ایسی سیکلر سٹیٹ بنا دیں گے جہاں پہ سب جو ہے وہ ہندو اپنے منظروں میں جانے کے لئے آزاد ہوں گے عیسائی اپنے چرچوں میں جانے کے لئے آزاد ہوں گے اور مسلمان اپنی مسجدوں میں جانے کے لئے آزاد ہوں گے نہ کوئی مسلمان مسلمان رہے گا نہ کوئی ہندو ہندو رہے گا نہ کوئی عیسائی عیسائی رہے گا یہ سب پاکستانی ہوں گے بقول قائد عظم ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مذہبی اعتباس ہے بلکہ اس ملک کے شہری ہونے کے اعتباس ہے میرے دوستو آج ہم یہ دھائیہ کر کے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں بننے والے یہ جو ہے وہ نظام سرمایہ داریت ان تمام مسائل کی وجہ جو ہے وہ مذہبی ترکاوریت ہو خواہ تشت کرتی ہو خواہ جو ہے وہ بچوں کا دعا ہو جو بھی ہے اس سب کی وجہ یونیٹڈ پاکستان میں موجود وہ سیاسی انقلابی جماعت ہے جو نظام سرمایہ داریت کو ڈیکلیئر کر رہی ہے اور کوئی بھی اسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان میں موجود مسائل کی وجہ نظام سرمایہ داریت کو ڈیکلیئر کرتی ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے ہم نظام سرمایہ داریت کے خلاف انقلاب برپا کریں گے آخر میں اس شہر کے ساتھ اجازت چاہوں گا سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس اجازے میں فیصلے ہوں گے روشنی بھی خون کی ہوگی اور وفا کا کش کلم جس میں جتنے چیہوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی عرض ہوگی شکریہ وہ فا کا کش کلم کے جس میں